جی شیخ رشید احمد صاحب نہیں پلیز پلیز آرڈر ان دہ ہاؤس شکریہ جناب سپیکر کسی نے اوپر سے بات کی میں پلیز آپ کو وان کر رہا ہوں مجھے ساجن کو یوز کرنا پڑے گا پلیز یہ مجھے آواز نہ آئے شکریہ جناب سپیکر میں شاید خاکان عباسی صاحب کو ایک جمہوری پروسس میں منتخب وزیراعظم پر مبارک بات دیتا ہوں اور میں نے ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا جو انہوں نے فرمایا اچھا ہوتا اس میں پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں بھی کوئی ارشاد فرماتے اسلاح واپس لینا خاکان عباسی صاحب بہت مشکل کام ہے اب اس ملک میں اور مجھے اچھا یاد ہے کہ ولی خان مسیس ولی خان یہ پہلے بھی بہت بڑی کوشش کی گئی یہ بری طرح ناکام ہوا آپ نے ایکانومی کا ذکر کیا کیونکہ ٹائم مخصر ہوتا ہے اس وقت چار سالوں میں آپ کا تجارتی خسارہ 85.73 ہے میں پھر دھراتا ہوں آپ کا تجارتی خسارہ 85.73 ہے آپ کی برامدات پچیس ارب ڈالر سے کم ہو کے بیس ارب ڈالر رہ گئی ہے which is very dangerous آپ کی ملکی درامدات 41.67 سے بڑھ کر 53.1 پر آگئی ہے which is very dangerous for nation and country لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں ملک زندہ رہتے ہیں ملک جو ہے وہ سب کا ہے وہ شیعہ کا ہے سنی کا ہے وہ حابی کا ہے ہر مکتبہ فکر کا ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے وہ سب لوگوں کا ہے میں عمران خان کا اور چودری پرویز علیہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور نوت کہتا ہوں کہ مجھے کینڈیڈیٹ کا پتہ نہیں تھا میں کینڈیڈیٹ کا مجھے پتہ نہیں تھا لیکن آج کی پلاننگ کمیشن کی استوار صاحب آپ کو کاپی دے دیں گے آج کی پلاننگ کمیشن کا یہ چھپا ہے کہ دس لاکھ لوگ بیروزگاری میں ہر سال اضافہ فرما رہے ہیں یہ بیس لاکھ کے لیے جو جنریشن وام اپ ہوتی ہے اس میں سے دس لاکھ لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں اور کرزہ جو ہے جناب سپیکر چھپ کروائیں کرزہ جو ہے آپ نے جناب سپیکر آن دی فلور آف دی ہاؤس اسحاق دار صاحب نے بڑی کوشش کی مجھ پہ میں ان کا ہے نہیں اس لیے میں ان کا نام لینا نہیں چاہیئے تھا کیونکہ جو ایوان میں موجود نہ ہو ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے انہوں نے پوری کوشش کی کہ میرے اٹھارہ بلین روپیز کا ایٹی پرسنٹ ہاسپیٹل مکمل ہے ماں اور بچے کا وہ نہیں بنا سکے انہوں نے پوری کوشش کی کہ ایٹی پرسنٹ میرا کالج مکمل ہے وہ نہیں بنا سکے چار بلین روپیز پہ ایکسپریس وے جو ہے نالا لئی کی وہ خرچ ہوئے ہوئے ہیں تو پینتالیس دن میں اتفاق کرتا ہوں نویت کمر سے مجھے یقین ہے کہ پینتالیس دن میں برکت پڑے گی دو باتیں کہنا چاہتا ہوں پینتیس ارب ڈالر آپ نے چار سالوں میں کرزا لیا ہے اس میں سے چالیس ارب ستر سالوں میں اس قوم نے کرزا لیا ہے اپوزیشن کرنا بڑا آسان کام ہے بہت آسان کام ہے شام کو ایک آدھا پروگرام کرو دو جنازے پڑھو ایک شادی میں جاؤ ہلکے میں اپوزیشن مکمل ہو جاتی ہے حکمرانی کرنا بہت مشکل کام ہے سکسٹی سے ایٹی بلین ستر سالوں میں چالیس ارب کرزا جو ہے انبلیویبل ہے اس میں سے پینتیس ارب میں سے یقیناً آپ نے پندرہ ایک بلین ڈالر ریٹرن میں دیئے ہیں اس ملک کی سب سے مہنگی الان جی اس وقت پاکستان میں آپ لائے ہیں اور میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں اس وقت مناسب دن نہیں ہے آپ کا پہلا دن ہے جس چینل پر آپ چاہیں اور میں نے آپ سے سپیکر صاحب سے آپ نے کہا I love that میں نے سپیکر صاحب سے درخواست کی ہے کہ بیس آپ نے کہا ہے کہ یہ سبمٹ ہے سپیکر صاحب کے پاس اور سینٹ میں میں نے آج پورے دن کوشش کی کہ اس کی کاپی مل سکے میں وہ کانٹریکٹ جو پندرہ سال کے لیے دیکھیں نواز شریف صاحب نے چار سال لگائے ہیں حکومتیں جپان میں دو دو سال بعد چلی جاتی ہیں کوئی قیامت نہیں آ جاتی شاہی خاندان جو ہوتا ہے وہ سرمونیل ہوتا ہے یہ جمہوریت کا اور پارلیمنٹ کا زندہ رہنا اہم ہے اور سرمونیل پرسنیلٹیز جو ہیں وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں الٹی بیٹلی ایک دن یہاں ایک وقت تھا ناظرین آپ کو یہ بتائیں کہ مسلمی نون کی شیخ رشید پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ پینتیس ویلین ڈالل کا کرزہ لیا گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ پینتالیس دنوں میں کیا نئی چیز سامنے آتی ہے امید ہے کہ یہ پینتالیس دن منفرد ہوں گے مختلف ہوں گے اس سے پہلے نوید کمر نے بھی کتاب کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا مبارک بات بھی پیش کی نومنتخب وزیراعظم کو اس سے پہلے نومنتخب وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے پارلیمنٹ سے کتاب کیا اور ان کا کہنا تھا کہ وہ پینتالیس دن رہیں یا پھر پینتالیس گھنٹے ان کی اہم اور بڑی یہ توجہ ہوگی اس بات پر کہ وہ قوم کو ایک منفرد اور مختلف چیز دیں قوم کے مسائل حل کریں ایڈوکیشن پر کام کیا جائے ایڈوکیشن کا نظام بہت خراب ہے ملک میں اس پر کام کرنا اولین ترجیح ہے آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید احمد پارلیمنٹ میں پی ٹی وی نے شیخ رشید کا مائک بند کر دیا ہے شیخ رشید احمد اس وقت پارلیمنٹ میں خطاب کر رہے تھے اور پی ٹی وی نے شیخ رشید احمد کے خطاب کے دوران ان کی آواز بند کر دی ہے آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں شیخ رشید احمد خطاب کر رہے تھے اور پی ٹی وی نے ان کا مائک ان کی آوڈیو بند کر دی ہے شیخ رشید احمد جو خطاب کر رہے تھے اس وقت ان کی آڈیو بند کر دی گئی ہے پی ٹی وی کی جانب سے شیخ رشید احمد خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے تنقید بھی کی ان کا کہنا تھا کہ پینتیس بلین ڈال کا قرضہ لیا گیا ملک میں تجارت کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے خارجہ پالیسی پر بھی انہوں نے بات کی تنقید کی اور اسی دوران پی ٹی وی نے شیخ رشید احمد کی آڈیو بند کر دی ہے شیخ رشید احمد کا مائک میوٹ کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے پی ٹی وی کی جانب سے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی آواز نہیں سن سکتے شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا کہ پی ٹی وی نے آڈیو بند کر دی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید احمد عوامی مسلمی کے سربراہ اور ان کی تقریب بھی روک دی گئی ہے آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں شیخ رشید احمد خطاب کر رہے تھے اور ان کی تقریب روک دی گئی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں شیخ رشید احمد عوامی مسلمی کے سربراہ جو آج امیدوار بھی تھے قائد ایوان کے ان کا مائک آؤٹ کر دیا گیا مائک میوٹ کر دیا گیا اور ان کو تقریب سے روک بھی دیا گیا ہے آپ کو اہم اور بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا اور پی ٹی وی نے ان کی آڈیو بند کر دی ہے شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا کہ پی ٹی وی نے ان کی آڈیو بند کر دی ان کا مائک میوٹ کر دیا گیا ہے شیخ رشید کا خطاب جاری تھا اور ان کی تقریب نشر کرنا بند کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شیخ رشید کا خطاب پی ٹی وی نے تقریب نشر کرنا بند کر دی ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا اس سے پہلے نوید کمر نے بھی خطاب کیا پارلمنٹ سے اور اس سے پہلے نومنتخب بزرعظم پاکستان شاہد خاکان عباسی نے بھی خطاب کیا شیخ رشید احمد کا خطاب جاری تھا کہ پی ٹی وی نے ان کا مائک میوٹ کر دیا